موسیقی اسلام علیکم میں ہنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کومیٹری کا مقبول نیو چینل دا عوامی ناظرین کیا سن پولیس اپنی تاریخ کو دورہ رہی ہے جی ہاں میں نے یہ تذکرہ کیوں کیا آج کا ایس ایس ایو سن پولیس کا سب سے پاورفل یونٹ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے طرز پر ہی آج سے چھتیس برس قبل جب سن پولیس کے آئی جی بشیر احمد خان صدیقی تھے انہوں نے انٹی ڈکیٹی یونٹ کے نام سے ایک نئی پولیس فورس اندو نے سن تشکیل دی تھی کیونکہ اس زمانے میں پریل چانڈیو علی گوہر چانڈیو اور نادر جسکانی جیسے بدنامے زمانہ ڈاکووں کے گوہوں نے سن کو عملن پاکستان سے کاٹ دیا تھا ڈاکیٹی اغوائے برائے تاوان کی وارداتیں اتنی بڑھ گئی تھی کہ بائی روڈ سفر ناممکن ہو گیا تھا یعنی جو لوگ بائی روڈ کراچی سے اندرون ملک جانے کے خواہش من ہوا کرتے تھے وہ یا تو اغوا ہو جاتے تھے مارے جاتے تھے یا لڑ جاتے تھے جس پر جو ہے اس وقت کی مرکزی حکومت حرکت میں آ گئی اور انہوں نے اس دور کے گورنر سن اور آئی جی بشیر احمد صدیقی کو حکم دیا کہ اس کی روکتام کی جائے چاہے اس کے لئے آپ کوئی نئی پولیس فورس کیوں نہ تشکیل دیکھ لیکن ان وارداتوں کا کلاں کمک اور ان ڈاکوں کو ہلاک کر دیا جائے تاکہ یہ سن میں امن و آمان کی صورتحال قائم ہو جائے جس پر جو ہے یہ انٹی ڈکیٹی یونٹ کو بنایا گیا جس کی لیڈ اس زمانے میں جو ہے وہ ایس ایس پی نظیر احمد جاگرانی اور ایس ایس پی ملوک احمد جاگرانی جیس سے بہادر و دلیر ایس ایس پی اور پولیس افسران کر رہے تھے جس کے نتیجے میں جو ہے ان کی انتک کاوشوں اور محنتوں سے کچھ عرصے بعد ہی ڈاکوں کے ان بدنام گروہوں کا یا تو خاتمہ ہو گیا یا باگ گئے اور بہت سے سیلنڈر ہو گئے انہوں نے گرفتاری دے دی اور پکڑے گئے اسی انٹی ڈکیٹی یونٹ کے طرز پر کراچی میں جب ڈاک ازانی کی واردتیں بڑھنے لگی تو یہاں کراچی میں بھی ایک ایگل اسکوارڈ کے نام سے ایک نئی فورس بنائی گئی جس کا سربراہ بھی اتفاق سے فوج کا ایک ریٹائٹ کرنل کو بنایا گیا اور یہ بھی اتفاق ہے کہ ایگل اسکوارڈ کا بھی ہیڈکوارٹر جو تھا وہ اس طور میں حسن اسکوائر میں بنایا گیا تھا جہاں اس وقت ایس ای سی یو کا ہیڈکوارٹر ہے بہت ساری تقریباً مشاہبت ہے اس ایگل اسکوارڈ میں اور انٹی ڈکیٹی یونٹ میں موجودہ جو ہے وہ ایس ای سی یو کے اندر یعنی کہ ایک تو ہیڈکوارٹر ایک ہی جگہ پھر دوسرا میس کٹنگ کے نام پر اس زمانے میں بھی چھے سو روپے فی اہلکار فی افسر بسول کیے جاتے تھے اور اسی طریقہ کا ناقص کھانا انہیں فرام کیا جاتا تھا اور کوئی پولیس اہلکار کھانا کھائے یا نہ کھائے لیکن اس کی تنخواہ میں سے چھے سو روپے جو ہے وہ ایٹومیٹک کٹ لیے جاتے تھے اس ایگل اسکوارڈ نے کا کوئی اور کرنامہ تو ریکارڈ پر نہیں ہے لیکن ایک بڑا کرنامہ ضرور ہے آمان اللہ مبارکی کے گینگ کو ڈاکوں کے اس گینگ کو ہلاک کرنے کا جو کہ کراچی میں ہوا تھا نارت اندباد کے علاقے میں اور یہ کراچی پولیس کی تاریخ کا سب سے طویل ترین مقابلہ تھا یعنی یہ مقابلہ کوئی آٹھ سے دس گھنٹے تک چلتا رہا اور اس مقابلوں کی لیڈ جو ہے وہ خود اس دور کے آئی جی آغا سعادت علی شاہ کر رہے تھے اور اس مقابلے میں تمام کے تمام ڈاکو مارے گئے تھے اور جس میں جس کے نتیجے بعد میں جو ہے اس وقت کے اے ایسائی الطاف اے ایسائی جانگیر علی اور دوسروں کو جو ہے ون سٹپ پرموشن دیا گیا تھا یہ وہی گل سوارڈ ہے جس میں اس دور میں جو ہے وہ اسلم اے ایسائی کے طور پر برتی ہوئے تھے کشور عابدی آسم لودی اسلم حیات زیشان کازمی وہ سرور کمانڈو جیسے افسران اسی ایگل اسکوارڈ کی پیداوار تھے جو بعد میں بڑے نام بن کر جو ہے وہ یا تو شہید ہو گئے یا پھر ریٹیر ہو گئے اس طریقے سے ایگل اسکوارڈ اور اینٹی ڈکیتی یونٹ کے جب شکایتیں بڑھنے لگی اور یہ شکایتیں عام ہو گئی کہ یہ ایگل اسکوارڈ اور جو اینٹی ڈکیتی یونٹ جو ہے یہ اب جو ہے سن کے بدنام زمانہ اس مگلروں خاص طور سے سونے اور منشیات کے اس مگلروں کو ایک طریقے سے سہولتکار کا کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کو یہ پروٹوکول دے رہے ہیں اس کارڈ چلتی ہیں اس مگلروں کے گاڑیوں کے آگے اور پیچھے اور اسکوارڈ کے زیرے سایہ ہی ان کی سمگلنگ کا سلسلہ چل رہا ہے یہ بھی اطلاع ملی تھی کہ ایرانی ڈیزل کی جو سمگلیں ہیں جو اس وقت اس کے بڑے چرچیں اس کی بھی شروعات جو ہے ایک طریقے سے اسی زمانے میں ہو گئی تھی اور اس ایرانی ڈیزل کی سمگلنگ کے بھی سہولتکار کا کردار جو ہے وہ ایگل اسکوارڈ اور خود انٹی ڈیکیتی یونٹ کے افسران بند رہے تھے جبکہ کراچی میں جو ہے بڑی بڑی جو نامور توافیں تھی اس دور کی ان ہیں اور مادل گرز کو بھی ایگل اسکوارڈ کے جو ہے اسکوارڈ فراہم کیے جاتے ہیں اس طرح کی جب اطلاعات اس دور کے آئی جی یعنی نائنٹی ایٹی ایٹ میں ملک نواز کو جب ملی تو انہیں بہت غصہ ہے اور انہوں نے جو ہے اس سلسلے میں ایک ریپورٹ اس دور کے چیف منسٹر غورس علی شاہ کو بجوئی اس جس کے بعد جو ہے خاموشی سے ایک انکواری دے دی گئی اس دور کے ایڈیشنل آئی جی فتح علی خاجہ کو فتح علی خاجہ نے جو ہے وہ تقریباً چار ماہ تک جو ہے خاموشی سے یہ انکواری کی اور اپنی انکواری میں انہوں نے یہ ثابت کرایا کہ جو بھی الزامات جو ہے وہ ایگل سکوارٹ پر لگائے گئے ہیں اور انٹی ڈکیٹی یونٹ پر لگائے گا تمام کے تمام الزامات درست ہیں اور یہ اس وقت جو ہے پولیس کے یہ جو یونٹ ہیں یہ پولیس کی رسوائی کا باعث بن رہے ہیں اور یہ ایک طریقے سے پولیس کی زیر سرپرستی جو ہے یہ جرائم کروا رہے ہیں سمگڈنگ کروا رہے ہیں اس ریپورٹ کی نتیجے میں جو ہے پھر جو ہے سن پولیس کا جو ایک بہت بڑا بریج جو پولیس کی خود رسوائی کا ایک چلتا پھرتا افتحار بن گیا تھا وہ بریج جو ہے زمین بوس کر دیا کیا یعنی کہ ایگل سکوارٹ اور انٹی ڈکیٹی فورس ختم کر دی گئی ان کے تمام سٹاف کو تمام عملے کو جو ہے وہ سن پولیس میں زم کر دی گیا کچھ جو تھوڑا بہت بچ گئے تھے اس کو پھر جناب انہوں نے سن ریزرف فورس کا نام دے کے ایک نیا فورس بنا دیا ہے ریزرف رکھ دیا گیا کہ اگر ڈسٹک پولیس کو ایمرجنسی کی صورت میں فورس کی ضرورت پڑے تو وہاں سے وہ فورس انہیں فراہم کر دی جاتی تھی ایگل سکوارٹ کا جو آخری ایس بی تھا یعنی کہ حسن اسکوائر بیس میں وہ وسیم احمد تھے اب میں یہاں بتا دے چلوں کہ ناظرین فتح علی خوجہ کا شمار جو ہے سن پولیس کے انتہائی غیرتمن اور دلیر پولیس افسروں میں ہوتا ہے وہ جس زمانے میں ڈی آئی جی مرپلخواست تھے تو وہاں پر گینگ ریپ کا ایک واقعہ ہوا اور اس سلسلے میں جو ہے اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے میاں محمد نواز شریف مرپلخواست آئے تھے انہوں نے ایک انتہائی خلط حکم جو ہے وہ ڈی آئی جی مرپلخواست کو دیا جنہوں نے جس پر انہوں نے فتح علی خاجہ نے اس حکم کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے اپنے عوضے سے مصطفی ہونے کا اعلان کر دیا تھا یعنی کہ اتنے وہ دلیر اور اتنے غیرتمند پولیس افسر تھے کہ وہ کسی بھی صورت میں غلط حکم ماننے کو تیار نہیں دے چاہے وہ حکم انہیں پرائم منسٹر دے یا ان کا آئی جی دے یا ملک کا صدر دے وہ اصولوں پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے یہ انہی کی ریپورٹ تھی جس کی ریپورٹ کی نتیجے میں جو ہے ایگل اسکوارڈ اور انٹی ڈکیٹی یونٹ کا خاتمہ کر دیا گیا تھا اب ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موجودہ ایس ایس ایو اور انٹی ڈکیٹی یونٹ یا ایگل اسکوارڈ کے طرز میں کیا فرق ہے جس طریقے کے الزامات جو ہے وہ اسپیشل سیکیوٹری یونٹ پر گائے بگائے لگائے گئے ہیں اگر اس کی انکواری کر دی جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کیا آیا واقعی سندھ پولیس اپنی تاریخ دورہ رہی ہے یا کہ یہ الزامات پروفیشنل جلسی کا نتیجہ ہے لیکن جو بھی ہیں لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ انکواری ہونے کے بعد سامنے آئے گا کہ یہ کیا ہے اس میں کہاں تک حقیقت ہے اب یہ فیصلہ کرنا جو ہے وہ موجودہ آئی جی جو ہے مشتاق مہر یا سن حکومت کا ہے کہ اس یونٹ پر جو الزامات لگائے گئے ہیں یا لگائے جاتے ہیں اس کی تحقیقات شروع کروائی جاتی ہے یا نہیں ناظرین اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے حصے کی جانے بڑھوں وہی گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے ان سے درخاص بھی ہے گزارش بھی ہے کہ وہ اس چینل کو لائک بھی کریں اور اس کو سبکرائب بھی کریں اور زیادہ زیادہ اپنے کمنٹس کریں تاکہ مجھے معلوم ہو کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ کس ڈگر پر ناظرین ابھی ابھی یہ اطلاع ملی ہے کہ پاکستان پولیس کے چوبیس پی افسروں کو گریٹ اٹھارہ سے گریٹ انیس میں ترقی دے دی گئی ہے جس میں سن پولیس کے آٹھ پی ایس پی افسران شامل ہیں جت میں شوکت علی کٹیان سادت علی یاسین ساکب ابراہیم کمر رضا جسکانی حیدر رضا کیپٹن غلام مرتضی تبسم عمران ریاض اور سمی اللہ سومرو کے نام شامل ہے یعنی انہیں گریٹ اٹھارہ سے گریٹ انیس میں ترقی دے دی گئی ہے اب خبر کے اگلے حصے کے جانب بڑھتے ہیں ناظرین ہمارے نمائندہ حمراز راہی کا کہنا ہے کہ منگو پیر کے علاقے میں ایک گوٹ ہے اجمیر گوٹ جہاں پر پچھلے کافی دنوں سے جہاں وہ پولیس اور گوٹ والوں میں ایک تنازہ چل رہا تھا اس گوٹ پر پہلے تو پولیس نے وہاں سے ناجائز تجازات کے خاتمے کے لیے ایک مہم چلائی اور مہم کے خاتمے کے بعد جو ہے وہاں پر ایک پولیس چوکی قائم کر دی گئی تھی کچھ عرصے تک وہ پولیس چوکی وہاں پر کام کرتی رہی لیکن بعد میں خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ پورا کا پورا علاقہ جو ہے وہ پورا کا پورا گوٹ جو ہے احمد نامی ایک بیلڈرز کے سپرد کر دیا گیا ہے جہاں اب یہ معلوم ہوئے کہ وہاں پر انہوں نے بونڈری لائن بھی کھڑی کر دی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ بیلڈرز نے اپنا کام ایک طریقے سے شروع کر دیا ہے اس سلسلے میں میڈیا ریپورٹس اور پولیس کے انتہائی بحبر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شاہ دیل جو ایک پولیس افسر ہیں اور ڈی آئی جی ویسٹ کے بہت قریب انہی کے لیے کام کر رہا ہے ان کے اور بیلڈرز کے درمیان کچھ معاملات تے ہوئے اور اطلاع یہ ملی ہے کہ یہ جو بہت بڑا گوڑ اس کے سپرد کیا گیا ہے اس میں چھے کلوڑ روپے کی رشوت وصول کرنے کی اطلاعات گردش کر رہی ہیں یعنی کہ یہ اطلاع ہے کہ یہ پورا گوڑ جو ہے پولیس نے اس میں ایک طریقے سے سہولت کار کے کدر آدھا کیا ہے اور چھے کلوڑ روپے کے عوض جو ہے یہ بہت بڑا علاقہ احمد نامی بیلڈرز کے سپرد کر دیا ہے ایسا کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا اور اس سلطلے میں یہ اطلاع جو ہے وہ علاقے میں گردش کر رہی ہے اب ویس کے باقی جو کرپشن ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں اس پر بھی ایک مفصل ریپورٹ ہمارے نمائندے ہمراز راہی نے مرتب کی ہے اور ریپورٹ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ویس کے جو ڈی آئی جی ہیں آسم قائم خانی ان کے تعلقات خود اپنی ایس ایس پی فیدات جاوری سے اچھے نہیں تھے کافی عرصے تک اور انہوں نے اس کی شکایت بھی کی تھی ان کی غیرازری کی جس پر ان میں دونوں میں ایک طریقے سے ایک سرجنگ شروع ہو گئی اور بالآخر چیف منسٹر ہاؤس کی مداخلت کے نتیجے میں ان دونوں میں راضی نامہ ہوا اور ان دونوں کے راضی نامے کا خمیازہ جو ہے ان کے ایک منگوپیر تھانے کے ایسے چو جو ہے ان کو گل آوان کو معتلی کی شکل میں اس کا خمیازہ مغتنا پڑا کیونکہ گل احمد گل آوان کی جو کاروائیاں تھی اس علاقے میں اسمگلنگ کی روکتام کے حوالے سے خاص طور سے جو ہے ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ اور جو جو گٹ کا ماوہ ہے اس کا کاروبار جو ہے اس ایماندار ایسے چو گل آوان نے مکمل طور پر بن کر دیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے ان دونوں بڑے افسروں کی کچن جو ہے وہ ایک طریقے سے ویران ہو گئے تھے اس لیے دونوں جو ہے وہ اپنے اپنے طور پر انتہائی غصے میں تھے کہ کبھی انہیں کوئی موقع ملے تو وہ اس ایسے چو کو نشان عبرت بنا دے جب ان کا آپس میں راضی نمہ ہو جاتا ہے تو یہ سب سے پہلے مل کر ایک اور ایک گیارہ ہو کر اس ایسے چو گل آوان کو سسپینڈ کر دیتے ہیں جبکہ ان پر کوئی بھی ایسا الزام نہیں ہوتا ہے کہ جس کا تقاضی ان کی معتلی ہو لیکن پھر بھی وہ اپنے اختیارات کا ناجاز استعمال کرتے ہوئے گل آوان کو معتل کر دیتے ہیں جس کا سب سے زیادہ دکھ جو ہے گل آوان سے بھی زیادہ سی سی پیو کراچی غلام نبی میمن کو ہوتا ہے اس لئے کہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک مینٹی اصول پرست اور ایماندار پولیس افسر ہیں انہیں اس کا علم ہوتا ہے لہٰذا وہ اس معتلی کے بعد انہیں جو ہے کیڑیے تھانے کا ایسے چو لگا دیتے ہیں فوراں اندر بحال بھی کر دیتے ہیں اور ایسے چو کیڑیے بنا دیتے ہیں اور ایک طریقے سے وہ یہ پیغام دیتے ہیں سی سی پیو ان دونوں افسروں کی کہ تم لوگوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور اپنے مالی مفادات کے لیے تم لوگوں نے ایک اچھے پولیس افسروں کو بلا وجہ جو ہے وہ سسپین کیا ہے ناظرین اسی طریقے سے ایک اور اطلاع یہ ہے کہ نواز بروہی یہ پچھلے دو سال سے ایسے چو سرسید ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جو ایسے چو سرسید نواز بروہی ہے خود ان کے خلاف اسی تھانے میں جو ہے کرپشن کا ایک مقدمہ درج کیا تھا انٹی کرپشن پولیس نے اور انٹی کرپشن پولیس انہیں گرفتار کرنے تھانے آئی تھی لیکن وہ پولیس چھاپے کے دوران ہی فرار ہو گئے اور اس کے بعد سے اب تک انہیں کسی نے نہ تو معتل کیا نہ ٹرانسفر کیا بلکہ بدستور وہ ایسے چو کی حصے سے کام کر رہے ہیں اور انہیں پولیس پارٹی کو انڈیکیشن والوں کو دمکیا دے رہے ہیں ایسے چو بننے کے بعد اب سرسید ٹاؤن تھانا جو ہے یہ تھانا جو ہے یہ سٹریٹ کرائم خاص طور سے موٹر سائیکلوں کے چوریوں چھننے کے ساب سے اس وقت پورے ڈسٹرک ویس میں ٹاپ پر جا رہا ہے لیکن چونکہ نواز بروہی پہلے جو ہے وہ ڈی آئی جی ویس جو تھے زفقہ لڑک کے بہت کلوس تھے ان کے منظور نظر تھے اور ان کے جانے کے بعد یہ اس وقت جو ہے ڈی آئی جی ویس جو ہے آسیم قائم خانی کے بہت زیادہ منظور نظر ہیں لہٰذا ان کے کوئی کاروائی نہیں کرتا چاہے کتنی ہی شکایتیں ان سے متعلق ان کے افسروں کے پاس کیوں نہ آئے لیکن یہ اس پر اپنی آنکھیں بند رکھتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے وہ اس وقت جو ہے سرجانی ٹاؤن کے علاقہ جو ہے وہ جو ہے وہ علاقہ جو ہے اس وقت چائنا کٹنگ کا مرکز بن گیا چائنا کٹنگ کے نتیجے میں کڑو روپے کی آمدنی اس علاقے سے ہو رہی اور یہی وجہ ہے کہ ڈی آئی جی نے راو نازم جو پہلے ایسے چو تیموریہ تھے ان کا خاص طور سے سرجانی ٹاؤن میں ٹرانسفر کر کے انہیں وہاں کا ایسے چو لگا دیا ہے اسی طریقے سے علی حسن جو پہلے ڈی ایس پی گلبرک تھے ان کا بھی خاص طور سے ٹرانسفر جو ہے وہ کر دیا ہے سرجانی ٹاؤن تھانے میں کہ تاکہ وہ وہاں سرجانی کے ڈی ایس پی بند کر یہ چانہ کٹنگ کا کاروبار جو ہے وہ منظم طریقے سے کروا سکے جبکہ منگورتی تھانے میں جو ہے وہ ادنان صدیقی کو ایسے چو لگایا گیا جن کی اپنی ریپورٹیشن جو ہے وہ اس منگلنگ کے حوالے سے کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے ان کے استعمال میں ایک ایسی صرف نامی گاڑی ہے جیپ ہے جو کہ اس علاقے کا ایک بدنا میں زمانہ اس منگلر استعمال کرتا ہے اور اسی جیپ میں جو ہے اس منگلنگ کا سامان جو ہے بلوچستان سے کراچھی لایا جاتا رہا ہے وہ جیپ کئی مرتبہ جو ہے وہ کسٹم کے ہاتھوں پکڑی جا چکی ہے اور وہ جیپ جو ہے وہ اس وقت جو ہے ایسو چو منگو پیر کے زیر استعمال ہے اور منگو پیر ایسو چو اس کو اس پر جو ہے علاقے میں گش کرتے ہیں جس کے ویسے یہی تاثر ہوتا ہے کہ یہ جیپ خود ایسو چو کی اپنی اور وہی جیپ جو ہے وہ اس منگلنگ کے سامان میں بھی استعمال ہوتی ہے یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا ناظرین جاتے جاتے میں سندھ پولیس کے سربراہ مشتاق مہر کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے مشورے پر عمل کرتے ہوئے کشمور کے اے عیسائی محمد بش کو سی پیو بلا کر جو انہیں عزت بخشی اس کے لیے میں آئی جی مشتاق مہر آپ کا بہت مشکور ہوں اور جاتے جاتے محمد بش کی عظمت کے نام یہ شیر ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہور پیدا اسی کے ساتھ اللہ حافظ